بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پولٹیکل سائنس ون کی سیریز سرو کر چکے ہیں اور ہم اس کے دو لیکچرز کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ دو لیکچرز نہیں دیکھے تو آپ دسکرپشن میں جا کے وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارے لیکچرز وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی پاس پیپرز کے اندر سوڈرینٹی کے ٹاپک سے لیٹڈ کافی کوششن ریپیٹ ہو چکے ہیں پی ایو ایس ایس ویل ایس سی ایس تو آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے سوڈرینٹی اب دیکھیں سب سے پہلے تم آپ کا کنسپٹ کلیر کرنا چاہوں گا سوڈرینٹی سے لیٹڈ جو فادر آف سوڈرینٹی جس کو مانے جاتا ہے وہ مانے جاتا ہے جین بورڈن اب جین بورڈن نے اپنی ایک بکسی تو اس نے اس کا کنسپٹ دیا کیونکہ اس کے کنٹری کے اندر فرانس کے اندر جو ہے نا لالسلس کی کنڈیشن تھی سیوڈ بارز تھی تو اس نے یہ کنسپٹ دیا کہ ایک سنٹرل ایتھارٹی ہونی چاہیئے سنٹرل ایتھارٹی کیا کرے گی سارے جو معاملات ہیں اس کو کنٹرل کرے گی تاکہ پیس کو کریٹ کیا جا سکے اب یہ آئیڈیا کیا ہوا یہ سوڈرینٹی کا آئیڈیا جب ٹرانسفر ہوا تو اس کو اڈاپٹ کیا کس نے اس کو سوڈرینٹی کے جو آئیڈیا تھا اس کو اڈاپٹ کیا گیا اس نے اس نے جو تھامس پھولس نے اس نے اس کو اڈاپٹ کیا اس کے ایک بکھ ہے لیویتھیان اس نے لیویتھیان کے اندر جو ہے نا سوڈرینٹی کا کنسیپ دیا اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو چیز ضروری ہے وہ ہے میں آپ بتانے چونکا کہ سوڈرینٹی ہوتی کیا ہے سوڈرینٹی یہ ہے کہ unlimited unrestricted اور supreme power of the state on people association within its jurisdiction مطلب اس area کے اندر اس jurisdiction کے اندر جو associations جو organizations ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے supreme authority ہے مطلب states کے اوپر کوئی limitation نہیں ہے اور جو اس کے اندر رہنے والے subjects ہیں اور جو states law بنائے گی وہ سارے جو لوگ ہوں گے اس کو اس کی abide by کریں گے اس کی پابندی کریں گے اگر کوئی شخص ان class کو break کرے گا تو کیا ہوگا جو ہمارے جو social control apparatus ہیں جیسے police ہے اس طرح کی forces کیا کریں گی action لیں گی اور ان کو ان کو کیا کریں گی imprisonment ڈال دیں گے ان کے خلاف court میں پیشی ہوگی پھر کیا ہوگا پھر اس طرح کی process ہے جو law کے through کیا ہے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں sovereignty اب sovereignty ہوتی کیا ہے sovereignty ہے کہ monopoly of states over legislation legislation کر سکتی ہے state اگر کہہ monopoly of states over use of legitimate use of force آپ fiscal policies بناتے ہیں اس کے اوپر بھی state کی monopoly ہوتی ہے اب یہ ہے sovereignty کا concern اب میں نے آپ اس کی definition بتائی ہے آپ لڑی وہ یہ ہے کہ supreme unlimited and absolute power of states over the people organization with its geography and territory and against foreign agressions اگر اگر foreign aggression کرتی ہے کوئی state کوئی states کے اوپر تو وہ بھی اس کو defend کر سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے sovereignty کی افاظر کرنا جانتی ہے اب دیکھو aspects of aspects of اس کو aspects بھی کہتے ہیں اور dimensions بھی کہتے ہیں dimensions of sovereignty اب sovereignty کی دو dimensions ہے ایک internal sovereignty اور دوسری ہے اور internal sovereignty اس کو کہتے ہیں کہ supreme یا absolute power of states to make یا enact laws اور کیا کرنا ان کو apply کرنا ان کو enforce کرنا اس کو states کے اندر laws کو enforce کرنا یہ ہے internal sovereignty اور external sovereignty کیا ہے external sovereignty یہ ہے power of states to run its affair without any foreign intervention کہ کوئی بھی states جو ہے وہ کسی foreign intervention کے بہر کیا کرے اپنے affairs کو handle کرے اپنی foreign policy کو handle کرے بہت کسی بھی countries later اس پر دوسرے countries جو powerful countries ہوتے ہیں ان کی foreign policy وہ اپنے مطابق اس کو بنانے کیلئے force کرتے ہیں تو جب اس طرح کا محول ہوگا foreign policy میں foreign interference ہوگی تو آپ کیا سمجھتے کہ sovereignty وہ danger میں نہیں پڑھ جائے گی تو sovereignty کیا پڑھتی ہے danger میں ہوتی ہے اب آگے جو ہے وہ ہے thomas hobles اس نے sovereignty کا concept پیش کیا آپ دیکھیں جب انگلینڈ کے اندر lard less ness کی situation create ہوئی بطلب civil wars ہوئی تو thomas hobles نے سوچا کہ ایک ایسی central authority ہونی چاہیے کوئی ایسی state ہونی چاہیے empire ہونی چاہیے جو central آئیز ہو کیا ہوں جس کے اپاس absolute power ہو جو کیا کرے peace create کرے تو اس نے کیا کیا اس نے اپنی books کے اندر یہ idea پیش کیا sovereignty کا اب دیکھیں states of nature کیا ہے law ness situation ہے اب جب law ness situation ہو جب کسی بھی گروہ کے اندر دو آدمی پول سائنس ہیں وہ دو پول کے گھمتی ہے ایک پول جو ہے وہ سو رینی ٹی ہے اور دوسری ہے انڈیویجویل لیبریٹی اب یہ دو پول ہیں اب کوئی نہیں سٹیٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سو رینی کے بغیر exist نہیں کر سکتی جب کسی سٹیٹس کی سو نہیں ہوتی سمجھ لیں کہ سٹیٹس نہیں کہلاتی سٹیٹس کے جو کمپوننٹ ہیں چار اگر وہ چار کمپوننٹ میں سو بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے اگر سو کسی کی نہیں ہے کسی بھی سٹیٹس کی تو ہم اسے سٹیٹ نہیں کہہ سکتے اب یہ سٹیٹ آف نیچر اب کنفلیکٹ ہوئے کنفلیکٹ سے کیا ہوا سوشل کنڈریکٹ ہوا مطلب جو ڈیفرنٹ پارٹیز انہوں نے میل بیٹھ ایک اگریمنٹ کیا اگریمنٹ کے طرح انہوں نے ایک بندے کو کیا کیا کنگ بنا دیا جب وہ کنگ بنا تو اسی کے فیصلے سے اس کا کانسٹیٹوشن تھا رٹن اس کے مطابق فیصلے رڑگی اس طرح پیس کریٹ ہو گئے اب اگلہ یہ اسی کے نتیجے میں کیا ہوا سوورن سٹیٹ بازے وجود میں آئی اب ایٹریبیوٹ آف سوورنیٹی کیا یہ دو ہزار دس کے سی ایس ایس کے پیپر میں کوششن آیا تھا کہ ایٹریبیوٹ آف سوورنیٹی یہ ہے کہ ایک تو ایپسولیوٹ نیس ہے دوسرا یونیورسلیٹی ہے ایکس پیسیوزیوٹ نیس ہے پرمننس اور این ایلین ایبیلیٹی اب ایپسولیوٹ نیس کیا ہے مطلب ایپسولیوٹ ان لیمیٹی نیس مطلب نو لیمیٹ اون دی سٹیٹس پاور کوئی بھی سٹیٹس اندر کسی خاص عدود کے اندر تو وہ تمام پر اپلائی ہوتے ہیں کوئی بھی ان سے نجاز حاصل نہیں کر سکتا اب اگلی جو ہے ایکس سوورنیٹی اب کسی بھی سٹیٹس کے اندر صرف ون سوورنیٹ ہوتی ہے مطلب سٹیٹس ویدن سٹیٹ ہی ہوتی سٹیٹ صرف ایک ہوتی اور صرف اس ہی کی ایک سوورنیٹی ہوتی ہے اب اگلا جو ہے وہ ہے پرمیننس اب دیکھو گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی کیا ہوتی رہتی گورنمنٹ with the passive of time چین ہوتی رہتی ہے اس میں سٹیٹس وہ ایک رہتی 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 اور گورنمنٹ بھی چین لیکن سٹیٹس نہیں ہوتی اگلا جو رہنٹی کو لیکن سٹیٹس کہ کسی بھی سٹیٹس نہیں کہ لیکچر انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا وہ کائنٹ سٹیٹس رہنٹی ہوگا آپ سے ریکویسٹ کر دار آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کر دیں ی شیئر کر دیں اور بیل ایکن کو ضرور کر دیں تاکہ ہار نہ آئی ویڈیو کو لنک آپ کو ملتا رہے thank you very much